بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمامی احباب کو حاشمی اسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے تھری سیز آف مارکٹنگ یقینی طور پر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اچھا یہ جو تھری سیز آف مارکٹنگ اس سے پہلے والا لیکچر جو میرا تھا جو میں نے ٹاپک کور کیا تھا وہ سیبن پیز آف مارکٹنگ کیے تھے آج میں جو ٹاپک کور کرنا ہوں وہ ہے تھری سیز آف مارکٹنگ جس کو ہم مارکٹ اینالائزز بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو مارکٹ اینالائزز اور اس کے اندر کیا کیا فیکٹر انکلوڈ ہوتے ہیں وہ ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فری سیز آف مارکٹنگ کو مارکٹ اینالائزز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تین ایسے فیکٹر ہیں جن کو اگر آپ جج کر لیں جن کو اگر آپ ڈیپلی مانیٹر کر لیں ان کی ریسرچ کر لیں تو آپ کو اپنا بزنس رن کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے بزنس کو چلانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور جنہوں نے ان تین چیزوں کا با خوبی اندازہ لگا لیا ریسرچ کر لی اور اچھے طرح سے ان تین چیزوں کو سمجھ لیا دیکھ لیا پرکھ لیا تو وہ بزنس کے اندر ناکام ہونے کے چانسز ان کے بہت کم ہوتے ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں وہ تین فیکٹر کیا ہیں تھری سیز آف مارکٹنگ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلا فیکٹر ہے کمپنی یعنی کہ جو کمپنی اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہے چاہے سٹارٹ کر رہی ہو اچھا یہ جو مارکٹ انیلائزز ہے کیونکہ انیلائزز کا جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے آنگوئنگ پروسس ہوتا ہے کبھی بھی یہ رکتا نہیں ہے پروسس چاہے آپ بزنس سٹارٹ کرنے جائیں تو بھی یہ پروسس آپ کے کام آئے گا چاہے آپ بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں لیکن کچھ عرصہ گزر گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مارکٹ کو انیلائز کروں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو بیس پچیس سال ہو گئے آپ کی کمپنی کو پچاس سال ہو گئے آپ کی کمپنی کو تو بھی مارکٹ انیلائزز چلتا رہتا ہے یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے اور جو کمپنیز مارکٹ انیلائزز کرتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں ان کے ناکامی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو دیپلی یہ مارکٹ انیلائزز ہوتے کیا ہیں پہلا اس کے اندر سی جو ہے وہ ہے کمپنی یعنی کہ خود کمپنی جو پروڈکٹ بنا رہی ہے یہ جو پروڈکٹ بنا کر مارکٹ میں انٹریڈیوز کر رہی ہے جو بھی نیو کمپنی بھی ہو سکتی ہے کوئی پرانی کمپنی بھی ہو سکتی یعنی کہ میں خود اگر میں آپ کو عزیم کروں کمپنی تو میں خود کمپنی جو ہے وہ پہلا فیکٹر اس کے اندر کیا ہے کمپنی دوسرا فیکٹر ہے کنزیومر یعنی کہ جن کو ہم اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں جن کی نیٹ کو فلفل کر رہے ہیں پروڈکٹ کے ذریعے سرویسز کے ذریعے وہ لوگ ان لوگوں کا جو ہے وہ انیلائز کرنا یعنی کہ کنزیومر جو کہ پروڈکٹ کو کنزیوم کر رہا ہے یا سرویسز کو کنزیوم کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپیٹیٹرز یعنی کہ وہ بزنسز جو آپ جیسا کاروبار کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر اس کو آپ عزیوم لیں مسالہ بنانے والی بہت ساری کمپنیز ہیں جو ہمارے چکن کڑھائی مسالہ بریانی مسالہ مسالے کی کمپنی جیسے آپ نے سنا ہوا شان نیشنل شان اور نیشنل ایک دوسرے کیلئے کیا ہیں کون پیٹیٹرز ہیں ظاہر ایک ہی طرح کا بزنس ہے نیچر آف گوڈ جو ہے وہ سیم ہے اور انڈسٹری میں بھی وہ ایڈ ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کیا ہیں یہ کون پیٹیٹرز ہیں کیونکہ سیم کائنڈ آف پروڈک یہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں تو آج ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا میں تھوڑا سا انڈیپٹ ایک چیز اور بتاؤں گا اس سے ریلیٹڈ وہ ابھی میں بورٹ پر آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا ہائی لائٹ کر کے دیکھیں تین فیکٹر کا ہے کمپنی کنزیومر کمپیٹر کیا مطلب مطلب یہ کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اگر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا بزنس تو کس پروڈک کو سیلیک کریں کمپنی کی جو حجوم ہوگا وہ کتنا ہونا چاہیے شروع میں کپیٹل کتنا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر شروع میں اگر میں سٹارٹنگ کا بتاؤں کہ کپیٹل کتنا ایڈ کرنا ہوگا کتنا زیادہ مجھے جو ہے وہ اسٹاف کی ضرورت پڑے گی تو یہ جو میں جتنی چیزیں بھی ڈسکس کر رہا ہوں پروڈک کیا ہوگی تو یہ سب جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ کیا انیلائز کر رہا ہوں کمپنی کا نام کیا ہوگا یہ جتنی پی چیزیں یہ ساری کی ساری کمپنی سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ تھی پہلا سی آپ کا اس کو انیلائز کا بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا ہے کنزیومر کنزیومر کو انیلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور بقاعدہ طور پر ریسرچ کی جاتی ہے ایک سیمپل پروڈکٹ مارکٹ میں انڈیڈیوز کرا دیا جاتا ہے پھر اس کو کنزیومر کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے جو مطلب یعنی کہ ریسرچ کے طور پر ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں یہ پتہ جلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کنزیومر یہ والی پروڈکٹ کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اس والی کو کم کر رہے ہیں تو کمپنی بھی اس طرح سے چیک کرتی اپنے کنزیومر کو کہ کنزیومر کا بیہیویر کیا ہے ایک پورا سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے کنزیومر بیہیویر جس کے اندر یہ چیز اینلائز کی جاتی ہے کہ کنزیومر اس وقت کیا بیہیویر کر رہا ہے ریلیٹڈ ٹو انی پرٹیکولر پروڈکٹ اور سرویسز تو اس کو اینلائز کرنا ہے کہ میرا کنزیومر اس پر کیا چاہ رہا ہے اس کی اس وقت نیٹ کیا ہے تو اس کو بھی انلائز کرنا پڑتا ہے کہ جو میں پروڈک لا رہا ہوں مارکٹ کے اندر وہ کنزیومر کے انڈ سے اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ عوامل شامل ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا سی ہے کومپیٹیٹرز کومپیٹیٹرز کو آپ نے بہت کلوزلی واج کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا سٹریٹیجی لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی مارکٹ میں ہیں آپ بھی مارکٹ میں ہیں سیم کائنڈ آف پروڈکٹ دونوں کمپنیز ڈیلیور کر رہی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دونوں ایک دوسری کی سٹریٹیجیز کو پالیسیز کو اور کوئی بھی نیا سٹیپ کو چیک کر رہی ہوتی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کرنے کیا والا ہے ہو سکتا کوئی کمپنی کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے تو وہ بہت سکسسفل ہو جاتی ہے پھر اس کی دیکھا دیکھی کومپیٹیٹرز بھی اس کو کوپی کر لیا تھا کہ یار اس نے یہ کیا نا اب میں بھی یہ کروں گا کیونکہ کومپیٹیشن چللا ہے تو کومپیٹیٹرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مارکٹ کے اندر ہمارے کومپیٹیٹرز کون کون ہیں سیم کائنڈ آف پروڈکٹ ڈیلیور کرنے والی کون کونسی کمپنیز ہیں جو کہ ہماری کومپیٹیٹرز نے سیم کائنڈ آف پروڈکٹ دے دی کہیں انہوں نے پرائز تو اپنی نیچے نہیں کر دی کہیں انہوں نے اپنی کالٹی تو نہیں بڑھا دی کل کو ہمارے جو کنزیومر ہیں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں گے دوسرے ہمارے کومپیٹیٹر کی طرح تو ان چیزوں کو انیلائز کرنا پڑتا ہے تین چیزوں کو کوئی بھی بزنس کو سکسسفولی رن کرنے کیلئے اور کوئی بھی جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ انیلائزز کرنا پڑتا ہے یہ تین فیکٹرز کا اس میں ایک چیز اور ہے ایک فیکٹر اور ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں اس میں آخری چیز ہے تو میں نے آپ نے کو سمجھا دیا کہ یہ تینوں فیکٹر کیوں ضروری ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ لائن ڈراؤ کر رہا ہوں یہ میں نے لائن ڈراؤ کیے لائن کیوں ڈراؤ کیے یہ بتانے کے لئے کہ کون سے فیکٹر انٹرنل فیکٹرز ہیں اس کے اندر ان تینوں کے اندر اور کون سے فیکٹر ایسے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ہیں تو جو یہ اوپر والا فیکٹر ہے یعنی کہ یہ والا تو یہ آپ کا انٹرنل فیکٹر ہے کیونکہ کمپنی آپ خود بنانے جا رہے خود اس میں جو ہے وہ ہٹ چیز کریں گے تو یہ جو آپ جب اس کو انلائز کریں گے اپنی کمپنی کو تو وہ فیکٹر کونسا گرائے گا انٹرنل فیکٹر یہ آپ کا انٹرنل فیکٹر اور یہ جو دونوں ہیں آپ کے یہ آپ کے کہلاتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر تو یہ آپ کی کمپنی جب بھی آپ انلائز کرنے جائیں گے تو اس میں کمپنی جو ہے وہ انٹرنل فیکٹر ہے اور جو آپ کا کنزیومر اور کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے تو یہ تھا تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس جو میں نے آپ لوگو بتایا اس سے پہلے میں اس کو ڈیپلی ایکسپلین کر چکا ہوں یہ ضروری کیوں ہے امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگو اچھا لگا ہوگا اور میرے چینل ہاشمی اسٹیٹیوٹ کو زہا سیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ